السلام علیکم فرینز کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے تو ویلکم ہے آپ سب کو میرے چینل بانو فیملی ویلوگز پر آج میں نے اپنا ویلوگ اپلوڈ کیا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ویورز نے پسند بھی کیا اور اپریشیٹ کیا تو اس کے لیے تحت دل سے شکریہ آپ سب کی شکر گزاروں کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا اور انشاءاللہ جو ہے ریاکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ویلوگز بھی انشاءاللہ اپلوڈ کیا کروں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف جی ساجد امین صاحب اور ازگر زانی کی کچھ وائسز لیک ہوئی ہیں تو اس وائسز سے یہ پروف کیا جارہا تھا کرنے کی کوشش کی جارہی تھی کہ بھئی ستارہ یاسین جو ہے وہ گناہگار ہے اس نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف سلمان صاحب جو ہیں ازگر زانی کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی اب آہستہ ایسا ان کے راز کھول رہے ہیں اور ان کی کرتوتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں آہستہ ایسا اس کے اوپر بھی بات ہوگی وہ کیا بات چیز کر رہے ہیں اور تیسری بات تمنا کی تمنا صاحبہ کی بھی پکلی کھو رہی ہیں اور آہستہ ایسا ان کے بھی کچھے چٹھے کھول رہے ہیں ان لوگوں نے ستارہ یاسین اور اس کے بچوں کو مصوم سے بچوں کو بدنام کیا تھا نا مصوم سے بچوں کے پر گندی گندی باتیں کی تھی ان کو نجائز قرار دیا اور تیبہ کیا اس کی ایج ہے اس کے ساتھ بھی گندی گندی باتیں جوڑی گئی تھی نا تو اللہ پاک کب آپ لوگوں کی بھی دکھار ہے اصلیت اللہ طلب آپ لوگوں کی بھی سامنے لارہا ہے اور سلمہ بی بی کا کہنا تھا نا کہ وقت جو ہے وہ بہت بڑا احتیار ہوتا ہے بڑی باتیں بڑی بڑی باتیں کی تھی نا وقت خود آپ کو سکم سمجھا دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو اب یہ وقت یہ جو آپ کی بیٹی کی بھی چیزیں سامنے لے کر آ رہا ہے اور آپ لوگوں کے بھی جھوٹ سامنے لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے بھیلے چلتے ہیں وائسز کی طرف جی ازگر صاحب نے کچھ ویڈیوز کل اپلوڈ کی اور تھوڑی ہی دیر بعد کچھ گھنٹے بعد جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا یا ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اس میں یہ پروف کرنے کی کوشش کی جائے کہ ستارہ اے حسین بینے گار ہے اس میں ساجد دمین کی وائسز تھی اور کچھ چیٹس تھی ساجد دمین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے یہی تماشے لگانے تھے تو پھر آپ لوگوں نے ستارہ کو سعودی عرب بلویا ہی کیوں اس پاکستان سے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کر لو جو کرنا آپ نے تماشے لگا یہ اس طرح کی بس باتیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس سے کسی بھی کچھ بھی ایسا پروف نہیں ہو رہا تھا کہ ستارہ اے حسین نے کچھ بھی ایسا کیا اور ساتھ ساتھ کمیونٹی بھی ایک ازگر زاننی صاحب نے لگائی کہ اگر ستارہ اے حسین کے سپورٹر جو ہیں وہ میری بیٹی کے اوپر بات کرنے سے بات نہیں آئیں گے اور ہم دونوں میاں بی بیو کے اوپر بات کرنے سے بات نہیں آئیں گے تو پھر میں ستارہ اے حسین کی اور بھی چیزیں ہیٹرز کے تھو لیک کرواؤں گا جو کہ اس نے کمیونٹی ڈیلیٹ کر دی اور آپ کو ضرور دکھاتی اس کمیونٹی میں ساتھ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ غلیظ بندہ یہ زانی انسان جو ہے اپنے ہیٹرز سے جو ہے جھوٹی سچی ہر طرح کی چیزیں جو ہے جھوٹی جھوٹی پروف بنا کر جو ہے اپنے ہیٹرز کو دیتا ہے اور پھر وہ ہیٹرز آگے سے جو ہے آگے لے کر آتے ہیں اپنے چینلز کے تھو تو یہ تو اس نے خود بات بتا دی نا یہ تو ایک طرح سے یہ بغیرت انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہے ہیٹرز لوگوں کو یعنی اپنے سپورٹرز کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں کریٹی کی دفعہ اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے سپورٹرز کو ایسا کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ان کے اپنے چینل اور ان کی اپنی مرضی ہے وہ اپنی مرضی سب کچھ کرتے ہیں دوسری طرح اس نے کل کمیونٹی لگائی کہ اگر ستارہ سپورٹرز باز نہ آئیں گے تو میں جو ہیں ستارہ کے پروف سارے جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو دے دوں گا یعنی کہ ستارہ ہیٹرز کو دے دوں گا تو پھر آپ لوگ مجھے نہ کہنا یہ نہ ہو نہ وہ نہ ہو نہ بعد میں اس نے وہ کمیونٹی ڈیلیٹ کر دی اب چلتے ہیں سلمان کی طرف جی سلمان صاحب کو جو سعودی عرب میں دباؤ ڈال کر ان دونوں میہ بیوی نے جو ہے یہ ازگر کی جو پلاننگ کے مطابق جو ہے نا وہ جب بھی سلمہ کہیں بھی جاتی تھی تو اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی یہ شو کروانے کے لیے کہ بھئی میں جو ہے اپنے حضبان کے ساتھ ناراض ہوں میں اپنے حضبان کے ساتھ بلکل بھی قطع تعلق ختم کیا ہوا ہے صرف ستارہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ بھئی میں نے اپنا تعلق ختم کیا شوہر کے ساتھ تو جی اپنے دیور کو لے کے جاتی تھی جہاں بھی جاتی تھی اپنے دیور کو لے کے جاتی تھی اب دیور وہی دیور پاکستان آگیا وہاں پر انہوں نے دباؤں میں رکھا تھا مارتے پیٹتے تھے اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے اب وہ پاکستان آگئے اب وہ ازاد ہے اب وہ جو ہے ان کے ایسا ایسا راز کھول رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ان لوگوں نے جھوٹ بولنے ہیں اور بہت سارے بولنے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے اپنے ہی آپ کی اصلی دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا ہے اگر مجھے اللہ نہ کرے کسی کے بھی بیٹے کو کچھ بھی ہو تو اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بندہ ذمہ دار ہے آپ سوچیں کہ یہ اپنے خون کے رشتوں کے نہیں ہے تو کسی اور کے کیا بنیں گے ٹھیک ہے یہ ازغر زانی اتنا کوئی گندہ اور گھرا اور انسان اس کے شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ کریمینل مائنڈ ہے اور یہ بہت خطرناک اور ڈینجرس انسان ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی جو چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ستارہ حسین نے ایسا کوئی گنان نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں بہت ساری یہاں پر وائسز لیک ہوئی ہیں چار پانچ منت میں بہت ساری وائسز لیک ہوئی ہیں کوئی بھی انہوں نے کوئی ایسی سولیڈ پروف لے کر رہے ہیں کوئی ایسی وائس لے کر رہے ہیں جس میں ستارہ حسین ہوتا ہے نا جب کسی شوہر کا جب کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہونا تو بیوی کو پتہ چل ہی جاتا ہے اگر سچے والا واقعی ریلیشن ہو تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے اور کوئی چیز ہاتھ لگی جاتی ہے چاہے کوئی چیٹس ہی ہیں چاہے کوئی وائس پروف کچھ تو غلط ہے نا کوئی ایسی ایک بھی وائس لاکر دکھا دے ازگر صاحب یا اس کی بلما جس میں ستارہ حسین اور ازگر کی جو یا میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں یا ملاقات کی باتیں ہوئی ہیں کچھ تو ہوتا ہے نا زہری بات ہے بقول ان کے کہ وہ سعودی عرب میں ہی اپنا ایسا ریلیشنشپ بنا آئی تھی اللہ ماف کرے ازگر زانی کے ساتھ تو بعد میں انہوں نے چار پانچ دن ہوتل میں گزارے تو ہوتل میں آنے اس پہلے کوئی تو وائس چیٹ ہوگی کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا کچھ تو لاکر دکھائیں یہاں پر ہیٹرز بڑی بکواس کرتے ہیں نا کہ بہت کھالی ہے ستارہ سپورٹرز نے ستارہ کے نام پر اب اس کو پروف بھی کرو اس کو بے گناہ ثابت کرو تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا پروف تو لاکر دکھاؤ کوئی ایسا پروف لاکر تو دکھاؤ آپ لوگ کہ جس سے پروف ہوتا ہو کہ واقعی ستارہ یاسی نے گناہ کیا ہے کوئی بھی ایک کوئی ایک وائس تو ہوگی نا ایسا تو نہیں ہوتا ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہزبن جو ہے کسی کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ ہے تو بیوی جو سوسی کرتی ہے تو بیوی کے پاس کوئی ایک وائس تو ہونی چاہیے کوئی ایک وائس ہمیں سنوا دو جس میں ازگر اور ستارہ کوئی ایسی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے پروف ہو کہ بھئی واقعی ان کا کوئی رشتہ تھا ٹھیک ہے اور تمنا ہاں جی تمنا کی بھی آج ستارہ سچی سے کھل کر آ رہی ہیں سامنے اور ازگر تمہاری چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں جب دیکھو نا تمہاری اپنی ہی وائف یہ سارا کچھ لے کر آئی تھی ٹھیک ہے آدھی اس کی عمر گزر چکی ہے اگر واقعی سچ میں بھی اگر ایسا ہوا تھا اس کو اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میری بیٹیوں نے کل کب بیائے جانا ہے ان کی شادیوں نہیں ہیں اور ان کے اگر اس طرح کا میں ٹاپک لے کے آنگی تو کون میری بیٹیوں کے لئے رشتہ لے کر رہے گا کون میری بیٹیوں کے ساتھ رشتہ جوڑے گا میری بیٹیوں پر بھی بات ہوگی ٹھیک ہے اور طیبہ آیت پر بات کروانے سے پہلے آیت کے باپ کو جو ہے لے کر آنے سے پہلے جو آپ نے جھوٹا اس کا بغیرت انسان لے کر آئے تھے جو اجازشاہ تو اس کو لے کر آنے سے پہلے اور طیبہ اور وقار کو جوڑنے سے پہلے ساری چیزیں کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ آپ بھی بیٹیوں والے ہو اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کروگے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا اب آپ کی اپنی بیٹی تمنا صاحبہ کے آہستہ 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 پروف کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے استغفراللہ اللہ ماف کرے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو آپ لوگ ستارہ پر بڑی بکواس کی تھی مدینہ منورہ میں اس نے یہ کیا وہ کیا مدینہ منورہ میں جا کر یہ کام کر دیا اور اب یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہی یہ تمنا کیا گل کھلا رہی ہے اس پر بھی گوھر کریں اس پر ان کے سپورٹرز کے موں کیوں بند ہیں یہاں پر ان کو کیوں نہیں نظر آتا بس اس کو تو سلمہ کو تو انہوں نے دیوی بنا کے رکھا ہوا ہے ان کا تو بس نہ چلے اللہ ماف کرے یہ پوجھنے لگ جائیں اس بندی کو ایسے دیوی بنا کے رکھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں بہت کوئی نیک زادی ہو مدینہ منورہ میں بیٹھی ہے اس کا مدل یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو گئی ہیں اس کی بیٹیاں بہت بیٹی تمنا بہت نیک پارسہ ہیں میں نے دیکھا اس کا تقریباً دو دن پہلے کا ویلوگ تھا مدینہ منورہ میں اپنی ماں کے ساتھ پھر رہی ہے ماں ویلوگ شوٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا پورا دھیان جو تھا نا تمنا کا وہ موبائل میں تھا وہ مسلسل موبائل چلاتی جاری تھی مدینہ منورہ جیسی پاگ مقدس جگہ پر جا کر بھی اس کا پورا دھیان موبائل پر تھا موبائل میں ایک ایسے ڈوبی ہوئی تھی ٹھیک ہے تمنا صاحبہ کی بھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کس 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 کے ساتھ چیٹ چیٹ کرتی رہی ہے باتیں کرتی رہی ہے اور کیا کچھ کرتی رہی ہے تو میں یہاں پر زیادہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں اللہ پاک سے ڈرتی ہوں اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ مجھے نہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے حالانکہ میرا صرف ایک بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک سے ڈرتی ہوں کسی کی بھی بیٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لیکن آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بلکل بھی ڈر نہیں ہے اب آپ لوگوں کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اتنے ماہ سے ستارہ احسین پر گندگی آپ نے اچھا لی ہے نا اس کی نیوڈ پک فیک نیوڈ پک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے کر آتے رہے ہو اب جب آپ کی بیٹی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اب آپ لوگ بھی برداشت کرو نا اب جب سلمان آپ لوگوں کے راز کھور رہا ہے تو پھر آپ لوگ بھی برداشت کرو کیوں نہیں ہے آپ لوگوں میں برداشت اب آپ لوگوں کی برداشت نہیں ہے ستارہ احسین اور اس کے بچیوں پر تو بہت آپ لوگوں نے گند اچھا لے اپنی بیٹیوں کی دفعہ بھی برداشت کرو نا لیکن نہیں ہے اپنی دفعہ تو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اگر کسی نے کچھ بھی لانے کی کوشش کی تو ہم ستارہ کا یہ لہ دیں گے آپ لوگوں کے پاس ستارہ کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھمکیوں کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب آپ اتنا کچھ کر سکتے ہونا انسانیت کی ساری حدود کر سکتے ہونا اور اگر آپ کے پاس واقعی میں ویڈیو ہوتی نا تو آپ ضرور لے آتے اپنے ہیٹرز کی دھرو کسی بھی ذریعہ آپ ضرور لے آتے اگر اب واقعی آپ کے پاس وہ ویڈیوز ہوتی تو ایسی کوئی بھی ویڈیو ہوتی ایسی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پر ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب سب کچھ لے کر آئے ہونا تو پھر برداشت بھی کرو مریم فہد نے کہا تھا نا انصاف بی بی کو لیلا صاحبہ کو کہ جب آپ یہ چیزیں ساری لے کر آوگی سامنے اس طرح کا ٹوپک کو لے کر آوگی تو پھر لوگ آپ کی بیٹی بھی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے آپ دوسروں کی بیٹیوں پر بات کریں گے آپ کی بیٹیوں پر بھی بات ہوگی تو اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور لے کر بھی انصاف بی بی خود آئی ہے تو پھر برداشت کرو ٹھیک ہے جب یہ لے کر آئی تھی نا سارا کچھ تو پہلے مائنڈ کو تیار کرنا تھا کہ میری بیٹیوں پر بھی بات آئے گی کل کو ان کے رشتے بھی ہونے ہیں لیکن یہ تو اتنی خودگرز ہو رہا تھا نا کہ اس نے اپنی اولاد کا بھی نہ سوچا تو بس یہی تک تھا میری آج کی ویڈیو تو یہیں پر آج کی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں امید آپ سب کو میری ویڈیو پر پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ